بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرمایہ اردو سیکنڈ یئر فیریس تھے اس میں حصہ نصر حصہ نظم حصہ غزل آج اس میں بقاعدہ طور پر پہلا سبق ہم ناکبہ عمر بن عبدالعزیز پڑھیں گے اس سے پہلے فرس پارٹ میں ان کے مکمل تعرف بتا دیا گیا ہے پہلا پیراگراف دیکھیں علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں اس میں علامہ ابن جوزی جو ہیں پورا نام عبدالرحمن گیارہ سو سولہ میں بغداد میں پیدا ہوئے نامور محدث ہیں اور مورخ ہیں اس کے بعد وہ اس میں اس پہلے گراف میں کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے حالات زندگی میں کتاب لکھی جس کا نام انہیں سرطل عمرین رکھا اور یہ کتاب انہیں مرسا کی کتب خانہ خودیویا میں دیکھی تھی اور اس میں انہوں نے کیا بتایا اس میں انہوں نے جو ہے ان کے اقلاب کو اقلاب اور عدل و انصاف سے ببستہ ہے وہ بتایا گیا اور اس میں جو ہے واقعات ہیں تمام عمر بن عبدالعزیز کے واقعات ہیں ان کے حالات زندگی ہیں ان کا دوسرے مذہب کے ساتھ لوگوں کا جو ان کا ترضی عمل تھا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے مذہب کی مجسم تصویر تھے ان کو عمر سانی کا لقب دیا گیا اور اس تاکہ سارے واقعہ جو ہیں ہمیں اس کتاب میں ملتے ہیں اس پہلے پیرگراف کے پوائنٹ ہے علامہ ابن جوزی کی کتاب اقلاب اور شخصیات کی اقلاب کیا تو عدل و انصاف میں مماسلت پیدا کرنا ملتے کا کتاب خانہ قدیویا غیر مذہب والوں کے ساتھ ارضی عمل مذہب کی مجسم تصویر عمر سانی کا لقب یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کی مدد سے آپ اس پیرگراف کی تشریح آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں دیکھیں دوسرا پیرگراف دیکھیں جب وہ کے مستد میں بیٹھے خلافہ عمر بن عبدالعزیز کو دی گئی تو اس کے بعد جو ایک دن جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ایک عسائی جو ہے جو ہمز کا رہنے والا تو جو شام کا ایک قدیمی شہر ہے وہ شکایت لے کیا خلیفہ بن خلیفہ ولید بن عبدالن ملک کے بیٹھے اب خلیفہ ولید بن عبدالن ملک جو تھے وہ چھٹے خلیفہ تھے اور بڑے فیاس تھے محتاج و غریبوں کے وظیفہ مقرر کیے ہوئے تھے تارک بن زیاد و محمد قاسم ان کے نامور سے پاس لارتے اور جنہوں نے اندلہ سورسین دور وستیشہ کے علاقے بھی فتح کیے تھے کئی ہسپتال اور سرائے بھی انہوں نے بنائے تھے اور عسائی کے کہنے پر جب عباس سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا ٹھیک ہے کہ کیا تمہیں اس کی جاگیر تمہارے کبزے میں ہیں تو عباس نے کہا کہ یہ بطور میرے والدیں مجھے انام کے طور پر دی تھی اب عسائی سے جب پوچھا گیا کہ اب جو ہے تمہیں عسائی تر مقتب کا کہا تم کیا جواب دیتے ہو تو اس نے کہا کہ امیر المونوین و خدا کی تحریر جو کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں تو عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا انہوں نے فیصلہ اسلام کے مطابق یعنی قرآن کے مطابق کر دیا اب اس میں بیٹا دیکھیں اس میں ان کا کیا نظر آتا ہے اس میں ان کا عدل و انصاف ہمیں ملتا ہے اس میں ان کا کیا ملتا ہے ہمیں عدل و انصاف ملتا ہے اب اگر اس طرح اس کے پائنٹ دیکھ غیر مذہب والوں کے ساتھ طرز عمل خلافت اسلامی طرز جو تھی طرز پر تھی حیمز کا عسائی کا ان کے پاس آنا اپنا فیصلہ کروانا خلیفہ ولید بن عبدالملہ کا زمین پر قبضہ کرنا عباس کی مجودگی ہونا اور پھر فیصلہ کس کے مطابق کر دینا قرآن و سنت کے مطابق ایک سے تھوڑی سے وضاحت کرتی چلوں کہ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کے بننے سے پہلے بھی ایسے تھے حیات ہی ان میں خوف خدا تھا حلم تھے حلم بہت زیادہ تھی ان میں اور جو تھے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نانصافی نہیں کرتے تھے اب تیسہ پیرا گراف جو بورڈ کی ایگزیم کے لحاظ سے بہت جو ہے اہم ہے اور یہ بہت دفعہ پوچھا بھی گیا ہے ان کا ایک دیکھیں اس میں جو ہے اس میں کارنامہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہی بنو امیہ کی ناجائز کاروانیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بنو امیہ جو ہے وہ کسہ ناجائز انہوں نے زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا اور پھر وہ جاگی نے اپنے ہی عزیزوں کاروانیوں کو دے دی تھی لیکن عمر بن عبدالعزیز کا کارنامہ کیا ہے کہ وہ جب مسنات پہ بیٹھے تو انہوں نے سب سے پہلے ان چیزوں کو ختم کیا اس کی وجہ سے ان کے خاندان والے ان کے دشمن بھی بن گئے لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ انہیں خاندان والوں نے زہر بھی دے دیا گیا تھا یہاں پہ سالہ تینے تعموریہ کا ذکر ہے اس سے بھی مراد تعمور کے خاندان والے ہیں کہ وہ بھی یہی کام کرتے تھے تو عمر بن عبدالعزیز نے اس روایت کو جو کہ چلی آ رہی تھی جو سے پہلے حکمران جو تھے ان سے پہلے جو عمر بن عبدالعزیز سے پہلے حکمران آئے اور وہ جو روایت کو چلی آ رہی تھی کہ وہ زمینے ضبط کر لیتے تھے عام انسانوں کی انہوں نے ان سے لے کر اس پیراگراف کا تھوڑا سا میں مزید تشریح آپ کو تھوڑی سے بتا دوں عادل سلطان کا چند گھڑیوں کا عدل زاہد کی سو سالہ بادر سے بہتر ہے اس لیے کہ دنیا بر میں ہمیشہ سے جملہ مسائل کا حل عدل و انصاف سے ببستہ رہا ہے اور جس قدر یہ اہم ہے اتنا ہی مشکل ہے خصوصا جاگیریں مرات اور ایش و عشرت کو ترک کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیر رحمت اللہ کے دورے عقومت پر ایک نظر ڈالنے سے ان کا یہ کارنامہ نمائیہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے امور سلطان چلانے کا عدل و انصاف کو سب سے در حمیت دی حق دار کو اس کا حق دلانا اور جابر و ظالم سے غزب شدہ مال و مطا واپس لینا انصاف ہی کے دو پہلوں ہیں حق دار کو اس کا حق لے کر دینے میں وہ کسی سفارش یا ریایت سے قائل نہ تھے بنو مئیہ کے سلطین جائز طریقوں سے سلطنت میں اچھی اور زرخیز زمین عام لوگوں سے غزب کر کے اپنے رشتہ داروں عزا میں تقسیم کر دی تھی اور وہ ان جاگیداروں کو اپنا استحقاق سمجھ کا استعمال میں لانے لگے تھے تاریخ ایسی جبر کی کاروائیوں سے بھری پڑی ہے سلطین اور بادشاہوں کا یہ ظالمانہ انداز ایک سا رہا ہے برعظی میں جب مغل بادشاہ قرآن تھے تو وہ بھی اپنے عزیز و عقرب اور فوج کے مختلف عدداروں میں جاگیداریں تقسیم کرتے تھے بعد میں انگریزوں نے اپنے وفاداروں میں جاگیداریں تقسیم کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے غیر مسلموں کے کارت کا معاملات آئے تو انہوں نے چھینی ہوئی زمینیں واپس دلا دیں اور پھر ایک بڑا قدم اٹھایا کہ وہ تمام زمینیں جو بنو مئیہ کے کمیرانوں نے عوام سے چھینی تھی وہ تمام کی تمام اہل خاندان سے لے کر عوام کو واپس کر دی خاندان کے لوگوں نے آپ کو یہ جو ہے ان کو سفید بھی بنایا وہ انشاءاللہ اگلے پیرا گراف میں ہم دیکھیں گے سفید بھی بنایا اور پھر انہوں نے لیکن انہوں نے ان کی بات بھی نہ مانے اور جو ہے یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ ایتاں بڑا فیصلہ کرنے کے بعد ابن سلمان کی آزارے بھی ان کے عدل انصاف میں راہ میں رکاوٹ نہ سکے یعنی کہ جب ہم کسی کے تشریح کریں گے تو پورا ہاتھا پورے سبقہ ہوگا انشاءاللہ وہ آئندہ تیسے سبق ہمارا تیسا پارٹ جو ہی سبقہ ہوگا اس میں انشاءاللہ جو ہے ایک دباس کی تشریح کا پورا پیٹرن آپ کو بتایا جائے گا جی بیٹے اب دیکھیں اب سفر نمبر دو کا پیرا گراف نمبر ون سفر نمبر دو کا دے رہے ہیں اور ان سے برہم بھی ہوتی ہیں جواب بھی کیا دیتی ہیں کہ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈڑتا وہ مایوس ہو کر چلے گئیں اس کے پوائنٹ کیا بنے گئے امی عمر بن عبدالعزیز کی پھوپو سفیر کے طور پر عمر کا پھوپو کو جواب دینا قیامت کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتا پھوپو کا مایوس ہو کر چلے جانا اس کے بعد دوسرے پیرا گراف میں دیکھیں کہ جس میں جو ہیں جو کہ اب دیکھیں جہاں باقی لوگوں کے پاس باقی حاکمین کے پاس جنہی نے تھی اسی طرح جو عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اسی قسم بھی کیا افیجہ گی رہی تھی اب انہوں نے کیا کیا اب انہوں نے فیصلہ کیا اپنے علماء کو بلوایا علماء کو بلوایا اور ان سے فیصلہ کروایا کہ اب بتائیں میں کیا کروں تو اس میں سے ایک جو علماء تھے اس میں ایک اور تفصیل میں تھوڑا سے بتا دوں کہ علماء کا بہت اترام کرتے تھے خلافت سے پہلے شائری کو پسند کرتے تھے درباروں میں جاتے شائری پسند کرنا شورہ سے ملنا لیکن جو ہی خلافت کی مستند میں بیٹھے تو انہوں نے شائری کو بلکل چھوڑ دیا شائروں سے ملنا چھوڑ دیا اور زیادہ وقت علماء کے ساتھ گزارتے تھے کیونکہ خود بھی اہل علم تھے محکوم نے بڑا دبکت جواب دیا یعنی دبکت جواب دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ہاں میں نہ میں تو اسے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی آپ کوئی بھی آپ کے سامنے حاکم ہو اسے ڈتنا نہیں جائیے جو سچ اور حق گوئی کی بات عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں سکھائی وہی ہی یہاں پہ چاہتے تھے کہ ڈرنے کی بجائے جو حق اور صحیح بات ہو وہ سامنے کی جائے پھر انہیں اپنے بیٹے عبدالملک عبدالملک ان کے بیٹے کا نام ہے ان سے رائے رہی تو انہوں نے کہا کہ سب کو ان کی زمینیں واپس کر دینی چاہیے تاکہ آپ کا شبار جو ہیں ظالموں میں نہ کہلایا جائے جی بیٹا اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کا ہے عبارت نمبر تین عبارت نمبر تین سے پہلے عبارت نمبر دو کے جو پوائنٹس تھے خود عمر بن عبدالعزیز اس کے قبضے میں بنو میئے کے طرف سے انایت کرتا جاگی رہے ہیں واپسی کے لئے اپنے اسے مشورہ محکوم کا دب کا جواب دینا بیٹے عبدالملک سے مشورہ بیٹے عبدالملک کا مشورہ زمینیں واپس دیں ظالم کلانے سے بچنا اب عبارت نمبر چار ہے اس میں جو ہے وہ اپنے غلام سے غلام جو مزاہم ہے اس سے مشورہ لیتے ہیں جب اس سے بات کرتے ہیں وہ پرشان ہو جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہے امیر المولمین آپ اپنے بچوں کے لئے کیا چھوڑا ہے تو وہ پھر ان کے بیٹے عبدالملک کے پاس جاتا ہے عبدالملک جب یہ بات جلتی ہے تو فوراں اپنے باپ سے ملنے کے لئے آتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ جو ہے یہ کیا کریں جو کب اعلان کرنے کے تو ان نے کہا کہ میں زہر کے وقت کروں گا تو ان نے کہا نہیں اب بھی منادی کروائیں اور اب بھی اعلان کروائیں گویا عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ہی کیا فوراں منادی کروائی مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہوئے کہ جو جو زمینیں جو ہیں جو جاگینیں جو کچھ یمن میں تھی کچھ یمامہ میں تھی تو یہ ساری کے ساری زمینیں جو ہیں میں جو ہیں ان کے مالکان کو واپس کرتا ہوں اور ان زمینوں سے میں درست پردار ہوتا ہوں اس عبارت کا پوائنٹ ہے غلام زاہم سے مشفرہ غلام کا پریشان ہو عمر بن عبدالعزیز کا مسجد میں سب کی جاگیریں واپس کرنا یا درست پردار ہونا یہ ہے بیٹا صفحہ نمبر ایک اور صفحہ نمبر دو کی جو ہے جو ایک پیرا گراف کی چھوڑے تھوڑے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں یہ بھی یہ بات کہ ہی جا رہی ہے اور جو ہے اس کے مطابق ہم نے تشریع کرنی ہے ٹھیک ہے اب میں نے ساتھ ساتھ اس کے پوائنٹ بتائیں کہ ہر ہر میں کیا کیا پوائنٹ ہے اور اس کے مطابق آپ کو تشریع کرنے میں آسانی ہو جائے گی اچھا بیٹا اگلا صفحہ دیکھیں دیکھیں اس میں میں نے تمام عبارت کے عبارت نمبر ون صفحہ نمبر ایک کی عبارت نمبر جو تین تھی اور صفحہ نمبر دو کی عبارت نمبر تین تھی ان کا مکمل جو ہے میں نے اس میں آہاتہ بتا دیا کہ ان پوائنٹسوں لے کر آپ پڑی تفصیل کے ساتھ وہ تشریع کر سکتے ہیں اچھا بیٹا دیکھیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم اس میں کر سکتے ہیں اس میں تشریع میں تھوڑی سی عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی معلومات اور مزید دینا چاہ رہی ہوں جو تشریع کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی دیکھیں پہلے جو نظام چل رہا تھا سب سے پہلے جو چیز انہوں نے عمر بن عبدالعزیز نے کی کیا کی دیکھیں ہر پیراگراف میں یہ بات آ جائے گی کہ نظام کو تبدیل کر کے عدل انصاف کو نافذ کرنا تھا گو کہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن انہوں نے گھر دکھایا اس لئے تو انہوں نے عمر نے سانی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ان کی جو ہے ان کے ان کی زندگی کی طرف دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں بیٹا انہوں نے جو ہے چار شادیاں کی تھی ٹھیک ہے ان کی جو لڑکے اور لڑکیاں یعنی کول اولاد جو ہے وہ تقریباً جو تاریخ میں ملتی ہے وہ سولہ ہے ٹھیک ہے اور اچھا اس میں دیکھیں ایسا نہیں تھا یہ خود ایسے تھے اور باقی ایسے نہیں تھے ایسا نہیں تھا اگر وہ خود خوف خدا رکھتے تھے پہلے بھی رکھتے تھے خلافت سے پہلے لیکن خلافت کے بات تو اور زیادہ آپ دیکھیں زندگی کیسی تھی بہت سادہ زندگی تھی وہ انسان جو ایک ہی دن میں کئی کئی لباس چینج کرنے والا تھا اور ایک دفعہ لباس جو پہن لیتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے کیوں نہیں پہنتے تھے کہتے تھے ایک دفعہ اس پر نظر پڑھ گی کہ پرانا ہو گیا اب وہی انسان کیا کر رہا ہے اگر اس کے گھر کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سادہ پھٹے ہوئے پہنونت لگے لباس میں ہے اور اس میں اس کو کوئی آر کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ میں وقت کا حاکم ہوں پھر بچوں کی حالت بھی ایسے تھی سادہ بسند شکر گزار ہر وقت خوف خدا میں رہنا اور ہر وقت ایک چیز اپنے دماغ میں طائرہ رہنا کہ میں حاکم بنایا گیا ہوں مجھے ایک ایک انسان جو میرے اس میں آ رہا ہے اس کے جواب دے ہوں اللہ کے سامنے مجھے جواب دے ہونا پڑے گا یہ خوف ہر وقت دل میں رہتا تھا اور دیکھیں ایسائیوں کے ساتھ یعنی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ جو کہ پہلے سلوک برا کیا جاتا تھا وہ ان کے ساتھ جو ہیں اس نے سلوک سے پیش آئے جو پہلے امدہ لباس پہنتے تھے پھر کیا ہوا بہت سادہ میں آ گئے بہت اچھے اور مرغن غزہ کھاتے تھے بہت سادہ میں آ گئے سادہ جو ہے وہ کرنے لگے بادشاہ بننے سے بہت کہا جاتا ہے بہت صحت مند ہوتے تھے صحت مند سے حسین بہت تھے صحت مند تھے دولت تھی خوشبو کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے لیکن خوف خدا دل میں رہتا تھا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتے لیکن اب جو ہی بادشاہ بنے حاکم بنے صحت نے کہا کہ میں ان سے عمر بن عبدالزوی سے خلیفہ بننے سے پہلے ملا تھا تب بڑے صحت مند خوش شکل اور اس طرح سے ہوتے تھے جب خلیفہ بننے کے بعد وہ کافی عرصے کے بعد ان سے ملا تو اس نے کہا یہ وہی انسان ہے جو کہ ایسے تھا اب کیا ہے اب وہ ہڈیوں کا ڈانچہ بنے میں ہے جسم پر لگتا ہے گوش ہی نہیں اور کہتے ہیں میں آسانے کے ساتھ ان کی پسلیاں گن سکتا ہوں یہ بیٹا کیا ہے یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو حصہ سے بلکہ یہ وہ چیز ہے یا جو ہمیں مصندق مولانا شبلی نے مانی بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز دیکھیں کہ انہوں نے اپنے زندگیوں کیسا بنا لیا اسلامی اصولوں کے مطابق خلفہ راشدین کے مطابق جیسا کہ احکامِ الٰہی ہے جیسا کہ سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسا ہی انہوں نے کیا ٹھیک ہے بیٹا آج کا آج انشاءاللہ ہمارا یہ صفحہ نمبر دو تک مکمل ہو گیا ہے جو تیسا پارٹ ہیں ہمارا انشاءاللہ اس میں ہمارا پورا سبق ہو جائے گا اور ساتھ آپ کو ایک دباس کی تشریح کا پیٹرن اور پورا طریقہ میں بھی بتا دیا جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے اس تو کرنا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا خلاصے کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ خلاصے کو آپ نے اٹیمٹ کیسے کرتا ہے